اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی آج جن معاملات میں ہم گڑے ہوئے ہیں جو ادمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں ام نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا حالانکہ پذیش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں جنات جادو اور یہ سارے نظر کے آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ سے تو کتنا قریم ہے اپنے بندوں پر آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا حدیث کے قریب نہیں جانے دیا یہ بھی تلبیس ہے ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے اے کوئی اس کو سمجھنے والا تو علم ایسو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے چودہ علوم چاہیے سیکھنے حدیث تجھے سمجھنے آئے گی یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں اور جو انہوں نے خود ساکتا کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے جو بھی پڑے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بھائی اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم ولقد یسرنا القرآن لذکری فاہل میں مدھکر ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو وہ بھی ایک سورہ کے اندر سورہ کمر کے اندر اللہ نے تقریباً چار بار یہ لفظ یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو اس سے شیطان پیچھے ہڑ جاتا ہے اب اس خبیص نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں اس نے اس کو 786 میں کنورڈ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو تم تحریر میں لکھو 786 یہ بسم اللہ ہی ہے نعوذ باللہ یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی عداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں ہزار بار پڑھ لیا کروں اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے ہزار یہ میں قرآن کا سواب ہوگا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا عدب کرنے والا کوئی نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس لئے ہم لکھتے ہیں کہ بید بھی نہ ہو تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خاطر لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کیا لکھواتے ہیں کہ بے اس میں اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی آئے وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ کافر اس کی بید بھی کرے گا یہ قیسہ پرویز اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تُو جب تبیز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر سات سو چھاسی لکھتا ہے تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا تبیزوں میں آپ دیکھ لیں نیچے قلحولہ لکھی ہوگی آیت القرصی لکھی ہوگی وہ بھی کٹ کٹ کے وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص آیت القرصی اس طرح کی پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ سات سو چھاسی ہوگا میرے بھائیو اللہ تبارک تعالی سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اللہ ہمیں خالص اپنے لئے کر دے نہ اسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو نہ اسی خیرات نہ اسی کوئی دعوت آج شیطان ملعون نے جو سیدائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لئے واللہ ہی واللہ ہی یہ بہت بڑا خسارہ ہے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اللہ ہمارے عمل کو ریاہ سے پاک کر دے اللہ ہماری زبانوں کو جوڑ سے پاک کر دے میرے بھائی یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے عمال برباد کر کے رکھ دیئے نماز میں پڑھتا ہوں زکاة میں دیتا ہوں روضہ میں رکھتا ہوں حاج عمرہ کرتا ہوں غیبت مو سے نکل جاتی ہے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے شیطان تو دشمن ہے اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو ضائع کروا دینا ہے اب طویزات کے اوپر جنات کے اوپر جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا اس پر لیکچر دیتے ہیں کتاب چے لکھے جاتے ہیں اب یہ اگر نہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں تو اللہ نے جب ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساہ کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں جو صاحبِ عمر ہیں اگر تمہارا کسی بات میں تنازہ آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بحث میں بحثہ کی ضرورت نہیں ہے آگے شرط لگا دی یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں ایک دوسرے پہ تان نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں فردوہی اللہ ورسول وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون بللہ والیوم الاخرے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور جوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے پھر لڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیں ذالکا خیرم واخصون وطابیلہ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ اللہ رہنمائی فرمارے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ طویزات پر بحث کرتے ہیں کچھ لوگ دم کے اوپر اتراز کرتے ہیں کچھ لوگ دموں کے اوپر کچھ لوگ میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں ہمارے جو عام مسئلہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی تان ایسی ایسی کتاب ایسی ایک مجھے بھائی کہنے لگا اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدیت دے تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے صرف بغض کی وجہ سے صرف کینے کی وجہ سے اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے لوگ مارے مارے پھڑتے ہیں ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے وہ بیچاری کپڑے پھار کے چھت پہ چلی جاتی روڈ پہ نکل جاتی ہے بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرو ہوں گا کیونکہ کتنے لوگ تقویے والے ہوتے ہیں اس سے پھر ایسی ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں واللہی لدیم اللہ کی قسم لوگوں کے ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیعتین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوئے شیطان نے آور کونفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق ایسا نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا پھر بسم اللہ پڑھائی پھر کہا اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار پڑھ کے دیکھ لیں صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ اجتامات من شر اعوذ بکلمات اللہ اجتامات اللہ اجتامات اللہ جعب دو یعنی کہ تعوض کے ساتھ ہے تعوض کے ساتھ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فائضہ قرآت القرآن فاستہ باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو یہ کوئی معمولی بات ہے سب سے افضل ترین کام جو قائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا لیکن رب کہتا ہے قرآن کا مالک کہتا ہے محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہتا کہ استغفراللہ کہ اللہ کسی کو ادمیش میں نہ ڈالے یہ ادمیش ہے ہمارے اللہ نے قوت دیا ہے اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جام گا تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی ہر وہ چیز ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے اس میں بھی بدنصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دی ہے لوگوں کو شکوک و شباب میں ڈال کے لوگ اپنے علاج نکراتے نہیں جی نہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ دم وہ ستر ہزار کا گروہ جو ہے ہے نہ وہ حدیث کہ جو بغیر اصحاب کے جنت میں جائے گا ہے نہ حدیث اب اس میں جو اصل مطن ہے وہ غیب کیا ہوا ہے اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی آپ نے فرمایا تو انہیں اچھا کام کر کے لی میرا بھی حصہ نکالو اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائد کر رہے ہیں بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول انہ ہے تو آپ نے اس کو ٹوکا آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے شیطان لانتی کو پتا تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی اللہ پر یقین اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو مراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا پرابلیس نے خود آگ لے کر یبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی وہ پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر وہ دعا پڑھتے ہیں پھر آیت القرصی پڑھتے ہیں بکرا کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تذکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیڑتے ہیں یہ آپ کا معمول ہے سونے کا روزانہ کا کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر یہ اللہ کی رہنوائی تھی یہ امت کو بتانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوض پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہم تو خالی پڑھتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں عوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اپناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے اب بہت سارے لوگ پشاپ کے کتروں کی وجہ سے مسانے کی بیماریوں کی وجہ سے وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں بچارے کہ یار کیا فائدہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا یقین جانے حیران ہوتا ہوں سبحان اللہ آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے تو تیسری چیز بھاد میں کیا کریں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جو شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو چھوڑ دو مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفائد کرے گا تمہارے ہو اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ کترہ بتائے گا کہ تیرا کترہ نکل گیا ہے جیسے نارمل ہے آپ بلکل آپ نے وضو کیا جیسے ہی وضو شروع کیا ایک دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ شفاہ دے دے گا ہاں وضو کر کے کرنے کے بعد پانی لیں ایک چلو پانی لے کر اپنے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے انشاءاللہ ان وصفصاد کی بیماریوں کا علاج یہ ہے اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے کہ آپ چھینٹا مار رہے ہیں اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وصفصاد آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے یہ دبر میں پھونک مارتا ہے حدیثیں پڑھ کے دیکھیں یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا قطرہ نکل گیا یہ دیکھو میری چھلوار پہ چلتا جا رہا ہے یہ میرا جسم ناپاک جب وہ بچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیادہ تر بسوساتی بیماری ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ سونے کا جاگنے کا طریقہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نہیں بتا کر گئے جس سے یہ ضلیل ہوتا ہے یہ ہے یہ ضلیل ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی کچھ اور بتائیں جی اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لئے قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لئے حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر نہیں پڑتے ہیں اپنے باپ دادا کی سٹورییں سنتے رہیں گے گھنٹوں جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا امت میں توڑ پیدا کر رہے جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی بعد ایسے لوگ بھی ہیں میرا بھائی ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ گرنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑی ہوگی جب تک وہ دنیا میں زندہ لے گا مرد ہے یا عورت ہے کبھی اس کو شیطان نہیں چھوے گا یہ گرنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم کتنے لوگ ہیں کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی قرآن اور حدیث سے ملے گی ہاں اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے اور اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لاتے جو میں آخرت پر تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے اس سے بڑی خیال ہی کوئی نہیں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے لڑنا ضروری ہے یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کچھ لوگوں نے سپیشل مجھ سے ٹائم لیا اس میں کوئی افیسر لوگ تھے کوئی سرمایہ دار بھی تھے تو ایسے ہی ہماری کے ایک موضوع پر بحث چل گئی اس پر سورہ فاتحہ پر تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کافی بڑا وہ سیاسی لیٹر بھی تھا اس کے اندر اقدام ایک جن حاضر ہو کرنا تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ ایسے آت کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی تو میں نے اس کو بولا شیطان والا کام مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے منع فرمایا کسی کی موہ پر تعریف کرنی کہتا ہے تم مجھے صلفی شیطان کہتے ہو میں تو فلاں ولی ہوں فلاں ہوں میں نے بولا یار اس کو چھوڑو کہتا ہے یار ایسا کرتے ہیں ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کے یہ صرفاتے پر بحث ہو رہی تھی تو میں ٹھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرفاتے کے بارے میں کیا حکم فرمائے تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی میں نے بولا ابے اللہ کے گھڑو مجھے یہ بتا اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ لے لو تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو یقین جانے اللہ نے اس کو لا جواب کر دیا بیل پٹھا ٹھپا ہو گیا وہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے صرف قرآن و حدیث ہے جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں اگر آپ کی نیت صاف ہے کوئی زد نہیں ہے اخلاص ہے تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچہ دکھانا ہے تو یاد رکھیں جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا جس نے اس نیت سے حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلان کو نیچہ دکھاؤں گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا صرف اللہ اس کی رضا عبادات صرف صرف خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے اداوت خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے ایک بھائی کام کر رہا ہے میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں واللہ ہی میں اپنے سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہوں یہ بغض یہ حسد یہ جوٹ یہ غیبت یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں لیکن امت کو کس پہ لگا دیا اس پر کام ہی نہیں ہوا کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے نہ جوٹ پہ کام ہو رہا ہے نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے میں جنتی ہوں شیطان نے بولا لگے رو دیتے رو فتوے دبا کے جو مرضی کرتے رو مال اس کا بھی کھاؤ باپ کا بھی کھاؤ دعو لگے تو بہن کا بھی کھالو جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ حق نہ دو کسی کو بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا کیوں کہ میں شرط تو نہیں نہ کرتا یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات اور اس سے عمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے مگر میں تیرے بندوں کو تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روضہ کرنے والے ہیں تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا میں نماز بھی پڑھوں میں روزے بھی رکھوں زکاعتیں خیرات بھی دعوت بھی دوں دن رات میں لگا دوں اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے عمال وہ ضائع ہو جائیں گے اور ان چار چیزوں میں سارے عمال ایک دم ضائع ہوتے ہیں غیبت ایک جادو ہے ریالی جادو ہے فوری طور پر انسان کے دل پر اثر کرتا ہے جھوٹ جھوٹے پر اللہ نے لانت بھیجی ہے اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے من گڑھ کتے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں لاکھوں ہزاروں میں نہیں جی دین میں یہ ایسا چلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو صرف اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو جنگ میں بول سکتے ہو صلحہ میں بول سکتے ہو شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے جس جہاں اجازت دی ہے اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا اللہ تبارک دلہ ہمیں دینے اسلام کی سمجھ اتا فرمائے میرا بھائی دل سے دعا کیا کریں اللہم تحر قلب من النفاق اے اللہ میرے دلوں کو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے عمال کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری جھوٹ کو ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا اللہ تبارک دلہ سمجھ اتا فرمائے میرا بھائی اس کے بعد جو میں نے عرض کی ہے اگر میرا بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں موسیقی آپ ادھر ہی آجائیں ادھر آجائیں سوال کے لئے پیپرز وغیرہ ساتھیوں کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے سوال جو ہے وہ لکھ لیں ایک ساتھی کا سوال ہے جی کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے ایک سال پہلے بہرین میں کاروبار شروع کیا شروع میں بہترین کام تھا لیکن آشتہ آشتہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بلکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے کوئی تعوید ہوئے ہیں کچھ میں لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں یہ بات رہے ہیں بات رہے ہیں دوبارہ جی یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے ایک سال پہلے بہرین میں کاروبار شروع کیا تھا شروع میں بہترین کام تھا لیکن آشتہ آشتہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بلکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے کوئی تعوید ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں آپ میری رانمائی کریں کہ اب کیا کروں اس کا کیا حل ہے جزاکاللہ ہو گئے سوال میرے بھائیوں نے سن لیا اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتا چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے جادو تو نہیں ہوا کوئی جن نے تو نہیں کوئی اثر کر دیا یا کوئی حصد تو نہیں ہوگی وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی ساری زندگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے سورہ نو کے اندر ایک بزرگ کا منام میرے دین سے نکر رہا ہے ان کے پاس سے ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے بھوک پھاکے ہو گئے ہیں تو کچھ فرمائیں انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑو اچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے شیخ خوشک سالی ہے بارش کی اشد ضرورت ہے بارش کی ضرورت ہے دعا فرمائیں حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے وہ بیٹا مانگنے آیا بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہے تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا وہ بارش کے لیے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا وہ اپنے کاروبار کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا انہوں نے سورہ نوہ کی داس نمبر آئے سے تلافظ کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا بیٹوں سے تمہیں نواز دوں گا باغ دوں گا باغ نہریں ہوں دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں ہم صدقہ کب دیتے ہیں جب بلاء آ جاتی ہے صدقہ بلاء کو کھا جاتا ہے چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جادو توڑنے والا کون ہے سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا تو میرے بھائی کسر سے استغفار پڑھیں کسر سے اس ٹو میں نہ لگیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے کہیں گے فلان نے جادو کیا ہاں جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے وہ ہے میرا اللہ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہیں ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں تو پھر وہ شوب دے بعد تمہیں وہ وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زنگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے پھر کبھی نہیں نکلو گے بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو فجر سے پہلے اٹھ کے گسل کر کے اللہ سے دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافیے مانگو رو اللہ کے آگے انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ سے دعا کی پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا تو اللہ قیامت تک کے لئے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں باقی پڑھائییں ہیں ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آرز کرتے ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہوں سستی کا ہلیہ ہے کنجوس بن گیا ہوں ڈڑ لگتا ہے لوگوں سے کرزے کا بابال چڑ گیا ہے تو نبی علیہ السلام سے نے فرمایا تجھے میں چند کلمیں سکھاتا ہوں اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو اللہ تیرے حلا صحیح کر دے گا یہ دعا ہے آپ کتابوں میں پڑھ لیں یاد کر لیں یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں صحابی امامہ رضی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا اللہمینی آوز بکا من الحم و الحدن وعوز بکا من العجد والکسل وعوز بکا من البخل والجبن وعوز بکا من غلبت الدین وقہر الرجال تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سموار دیا اب اس پر بھی شطان نے اتمنان دے گا کچھ اور دستا جی مولی فرما لکھوں والا وظیفہ دستا لاکھوں والا کوئی احسا ایسی پڑھائی دو کہ جو کم ہے میں رات ساری بیٹھ کے کروں یہ کم ہے نہیں بھائی اس پر یقین کر کے پڑھو دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سمرتے ہیں خود سامنے آجے گا جو کچھ ہوگا جادو بھی ہوگا تو میرے رب نہیں اس کو ظاہر کرنا اس ہی نہیں توڑنا ہے کیونکہ علیمی بزادت صدور وہی ہے وہی دلوں کے بیٹوں کو بھی جانتا ہے اور سارے بیٹ اس سے کوئی چیت پوشیدہ نہیں ہے تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانیے پیدا فرمائے گا کسر سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ دوسرا سوال ہے جی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح طرح کے ڈرامنے خواب آتے ہیں دو تین دفعہ در کر جاگ جاتا ہوں اور اسی طرح مجھے ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں ذرا بھی کوئی سخت بات کرتے تو ڈر لگتا ہے وہ ترہ ترہ کے خیالات ذہن میں آتے ہیں نوٹ رات کو رودانہ میں آخری تین صورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہوں اللہ برکت دے جی یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ نے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کوئی اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کتا ہی تو نہیں ہے تو میرے نبی کی بات تو حق ہے اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا ہے کہ ضرور میرے کسی عمل میں کتا ہی ہے میں گستاخیتن کے والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا اپنا جب محاصبہ کریں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے پھر ایک اس کے علاوہ ایک دعا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی در لگنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک دعا بتائی تھی یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ بعض وقت شیعتین کا دباؤ ہوتا ہے آپ جگہ چینج کر لیں سونے والی جگہ چینج کر لیں بستر کو لازمی جھاڑیں گھر میں کم جب بھی کمبلے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بار خواب میں جنہیں مجھے مارنے کے لئے پیشے لگا ہوئے پھر ایک ضرور ملے جنہوں نے خواب میں ہی کچھ آیات بتائی جب وہ آیات پڑھتا ہوں تو جن بھاگ جاتا ہے جن نے بولا جب تُو یہ آیات بھول جائے گا تو پھر میں تجھے آرام سے مار ہوں اور آیات تھی وَعِذَاب پتہ نہیں کہہ دکھا ہوگی وَعِذَابِ تَشْتُمْ بِتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں بڑے بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی لیکن ہوتے شیطان ہیں مسلمان نہیں ہوتے تو کچھ ایسے معالجین بھی ان کے دعو میں آ جاتے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شوبدہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اب یہ آیت جو ہے وَعِذَابِ تَشْتُمْ بِتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ یہ قرآن کی آیت ہے وَعِذَا وہ جو حدیث ہے اِنَّمَ الْقُرَانُ لِمَا كُرْيَا لَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ سے نے فرمایا قرآن کو جس مقصد کیلئے بھی پڑھو قرآن مکمل شفا ہے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَامُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا جَدِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خِسَارَةً یہ تو شرفا اور رحمت کن کے لیے جو مومن ایمان والے ہیں وہ خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ظالم ہیں اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں نا خبیص کے بچے زندگی موت کا مالک اللہ ہے پانچ وقت آپ نماز پڑھیں مسنون اذکار کریں صبح شام کے بزرگوں کے دیئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے جو بعد از بزرگتو ہی قصہ مقتصر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو کروگے صبح شام کے اذکار کروگے انشاءاللہ لزیز آپ نے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیر کے سوتے ہیں یہ تو ہم میں اتنی کتائی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے کتنے بھائی ہیں میں مادرس سے پوچھوں گا کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مال کے کتنے ہوں گے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگا تو ہاتھ مالنے سے کچھ ہے کوئی شکیات لگائے گا یا کوئی برا کام کر رہے ہیں نبی کا طریقہ ہے کرو حدیث مجود ہیں علماء مجود ہیں ان سے پوچھو جی یہ سلفی جو بات کر گیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقویٰ رکھنے والا وہ آپ نے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں سلفی آج جو تیری خیر نہیں اب اچھا ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ایک بی 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 چاری اس کے خامد باہر ہوتے ہیں پتہ نہیں کان سے آئی چیخیں مار رہی ہے اس کی بی بی اس کی بیٹی بھی اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے سلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے راستے میں ان کا میں نے ایکشیڈنٹ بھی کروانا ہے اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا میں ہنس رہا ہوں میں نے اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا چڑپتا ہے چیختا ہے تھوڑی دیر کے بعد بلکل ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا تلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں انما دالکم الشیطان یخوفو اولیاء یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں ہم پھر ڈر جاتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے ہم نے کس سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے تو جب میں آیت القرصی پڑھ لیتا ہوں میرا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات کو آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اور اس کی افادت کے لیے مقرد کر دیتا ہے اللہ کے ولیوں یقین کر لو ہمارا ایمان جو اتنا کمدور ہے اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں جتنا گمان تمہارا اللہ پر ہوگا مضبوط اتنا ہی اللہ کی رحمت آئے گی تمہارے اگر آپ بولیں جیہا ٹھیک ہے پڑھتے لیتا ہے انہیں طویز بڑا کام کر رہا ہے یہ مفتی صاحب نے دیتا ہے میں سرانے تھے لے رکھ لیں پھر نید آ جاندی شیطان بیڑا گر کر گیا تیرے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے تو نے یہ طویز رکھ لیا اب طویز میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے الٹی سیدھی آیت لکھی ہوئی ہے کاٹ کے یہاں سات سو چیاسی لکھا ہوا یہ جی وہ تو تیرے ایمان کو ضائع کر رہا ہے شخص نے سوال کیا ہے کہ اکثر جن ندرے بد شیاطین آسیب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہیں یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپالوں کا حال ہوتا ہے یہ تے کوئی راہ پہ آجانے تے کوئی وہاں پہ آجانے یہ ہورر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اس طرح نہیں ہے ان کی وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ خبیص اسی گفتگو کرتے ہیں کوئی یہودی ہوتا ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے کوئی ہندو ہوتا ہے مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن یہ ہر قوم میں ہیں ہر جگہ ہے اور جو کہہ رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ان بیچاریوں کو زوف ہوتا ہے ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے دین میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں پالش بھی لگا لیا کرو تھوڑا سا برن سفر بھی جاہے کرو وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی عورت جو ہے صبح شام کے اذکار نہ کرے صرف نماز نہیں پڑھ سکتی وہ پڑھ سکتی اذکار کرے گی تو وہ بچے کا ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لے لیں اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے یہ علمہ السو نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں سے ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے چھونا منع ہے کہ اس کو مت چھو جب تم نہ پاک ہو تو پڑھنا کہاں منع ہے مجھے ثابت کو کر کے دے کوئی قرآن حدیث سے نکال کے دے چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کی اپنا میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مطلق کا وہ بچارہ اس کو ایسا مطلق تھا واللہ ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا اس کے جاتے جو شیعتین کرتے تھے سیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے ایک دن آ کرنا اثر کی نماز بڑھی تو مجھے کہتا ہے جی صبح رش ہوتا ہے بڑا تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں رونا شروع ہو گیا اچھا بھلا یعنی کہ عالم ہے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں اس نے جب مجھے بات بتائینا اپنی کہ یہ شیعتین میرے ساتھ کرتے ہیں آپ تو صبر ہی کر سکتے سن نہیں سکتے وہ بات تو میں نے بولا یار تم اس وقت نا سورہ بکرا کی تو تم حافظ ہو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اور سورہ بکرا کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو کہتا ہے جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضوط میں نے ٹوٹ گیا ہوتا ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا میں کہا جا بدبختہ یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا یہ پھر پکڑ ہوتی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں کون سی سورہ کا اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَرَدِ وَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ وَنْ نَحَارِ پورا عالی مران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے کہاں لکھا ہے چیلنج ہے میرا ثابت کرو چھونا منع ہے پڑھنا بالکل منع نہیں پڑھو انشاءاللہ ایام کے دنوں میں عورت دبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کے فریصے اس کی افادت کریں گے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں جی کہ دم کرتے ہو اگر مریض ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے دم جاری رکھنا چاہیے پھر وہ کیا کرے گا جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو وہ پھر معالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے پھر معالج بھی خوشی خوشی پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں لوگ کہیں گے جن دنال کرنا کرتا پہاں مولوی وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے دیکھتا ہے آدھر کر لیتا ہے اس سے کوئی بات نہیں کرو اپنا قرآن پڑھتے جاؤ جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو جو دم کر رہے ہو لیکن دم کرنے والے کے لیے اس اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ کہ اس مریض کی جگہ اس بہن کی جگہ میری بہن ہو اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا اللہ اس کو شفاہ بھی دے گا یہ سارا معاملہ انہمالو بن نیات کے اوپر ہے تو جن اس کو بیوش نہیں ہوتا وہ مریض کو پھینک دیا اب ہم سمیتے ہیں گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں مولی صاحب باس کرو بچی ساڑھی مار جائے گی گردن موڑ دی ہاتھ پاؤں موڑ دی ہے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جو کچھ نہیں ہوتا مار گیا بندہ ساڑھے کو لائے لانا تسی مجھے پڑھنے دو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اس خبیص کو یہ سارے دعو میں جانتا ہوں آپ وہ باتوں میں لگائے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا بعض اوقات یقین جانے ہیں بیوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں بس خبیص راما ختم تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کئی دنوں سے بیوش ہوتا ہے مریض ان خبیصوں کو ان کی چالوں کو سمجھنے کے لئے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا نبی کو شو روم شو پیس بنا لیا مگوٹے چومنے کے لئے یا ناتے گائی اور پیسے لے لئے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے یہ توہین ہے نبی کی قرآن اس لئے نہیں آیا کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہو ہے اس کے پاؤں پر پڑھا ہو ہے نا چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا اب وہ مفتی مولویوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے ویسے قرآن کو چومنا پیٹھنی کرنی اوپر رکھنا ہے تو مردہ جب مردہ ہو گیا مر گیا تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو یہاں کب مجھے نہیں پتا پاکستان کے قبرستانوں میں انڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو قبروں پر قرآن لکھا ہو گا ہے قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں کتوں نے موترا ہوا بکریوں نے پشاپ کیا ہوا چڑیا توتوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں قبعوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں یقین جانے ایک قبر ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ایک ساتھی کہنا سلفی سب تھوڑا سا ادھر ہو جب وہ دیکھیں آیت القرصی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے اس کے چاروں طرف آیت القرصی اللہ اکبر قرآن کی بید بھی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو ساری دنیا کے مولوی مفتیوں کو گھر بلاو اور اکسو بولو قرآن پڑے اگر شیطان کا پوترہ بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے قرآن کا عدب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عدب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے نہیں رحمت آئی گا اسی شخص نے سوال کیا کہ اگر دم کے دوران دم کے دوران مریض پانی مانگتا ہے اس کو دینا چاہیے یا نہیں نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پشاپ کرنے جانے دیں اس کو بولے تھی کٹ دیں وہ اس پر بھاگے گا اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے جو تکلیف ہو رہی ہے نا آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج دم کرنے والے بن جائیں گے آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو صحیح بات آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں پڑھتے جائیں اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے پھر اس کی تقرار کرے بار بار پھر تقرار کرے وہ کہے گا وہ مافییں مانگے وہ تیری مو پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا سمجھو کہ یہ تمہیں برباد کر رہا ہے اس سے یہی کہنا ہے اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی اِنَّا بَتْ شَرَبْ بِكَلَ شَدِید اللہ تجھے پکڑے میں کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے نجاز طریقے اڈاب کرنے پڑے میں اس چیز کا جواب دینے ہوں گی اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفاہ کیوں نہیں دی شفاہ میرے اللہ کے پاس ہے میرا کام ہے میں نے دم کیا جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لحقین کو سمجھا دیا وہ عمل کریں گے ہمارے میں چاہتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ہو مولی صاحب تسی کچھ کرو میں تھا ہوں نوکر پیش آدمی ہیں ساڑے گلو کتھ ہوں اندیاں یہ نیاں پڑائی ہیں تسی تے اللہ دے بڑے ہی نیک بندے ہو نعوذ بلہ پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لین کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ فرادی ہے وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں دعو لگتا ہے تو بد وقت تمہارے عزتوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بہنیوں کو بیٹو شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دلاتے ہیں اور شریع دم کرتے ہیں میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے آپ جو پانی مریض کے موہ پر مارتے ہیں اور جو دوائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں یہ کونسی ہے تاکہ ہم بھی ویسا ہی کر سکیں آپ کو دعا دیں اچھا یہ میں رات بتا دوں آپ کو کہ میری دکان داری خراب ہوگی ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی لے جاتے ہیں لوگ میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو حدیت دیتا وہ کہتے ہیں سلف صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو موہ پر مارتا ہے نا وہ اس میں چیک کرنا ہے کہ کونسا کیمیکل ڈالتا ہے کہتے ہیں میں ٹاول لے کر آتا تھا اپنا تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو نچوڑ کے لیبارٹری لے کر جاتے ہیں لیبارٹری سے کہتے ہیں یہ پانیاں کچھ نہیں ہیں اس میں میں نے بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام میں کہ یہ اثر رکھتی ہے تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ میرے شگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جیس بھی مرشد کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دعائی ڈال دیں یا اس پر پانی مارنا چلی یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر دس مہینے کے بچے پر چھے ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں وہ ہنستا ہے جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا بھاگتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے میں نے بولا ہے کہ وہ معالد جو خالص اللہ کے لیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے جو خالص اللہ کے لیے اپنی بڑھائی کے لیے نہیں ساری بڑھائی ہیں میری اللہ کی ہیں اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ کی مخلوق کا درد رکھ کے وہ دم کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کو دوخہ نہیں دے سکتا وہ جانتا ہے میری نیت کو میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے شیعتین کو ہم نے خود بلا لیا ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی آج تو مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جرنات شیعتین آ جاتے ہیں یہ ان کی قوت ہے ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں عزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا ایک مرتبہ رمضان تھا ایک بہت بڑا کیس تھا یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھے تھا جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا ہے مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا تو یقین جانے ساری رات ہم چار بندے میں اور میرے تین شاگرد پڑھتے تھے ان مریضوں پر اس گھر میں دو مریضیں تھی قرآن کی حافظ تھی یقین جانے اس کو یہ خبیص پخانہ کھلاتا تھا اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا رمضان تھا ساری رات ہم نے پڑھا تو ہمارا معمول تھا ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین کریں کہ شہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے ان میں وہ محلے کی ایک ٹیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھولڈ مکہ لے کرنا تو ناتے گاتے ہیں تحجت تک وہ جن جو ہے نا وہ اس کے بادو بھی چھوڑ دیتا تھا اس کی گردن پیچھے مڑ کے نا ایسے وہ گول ہو جاتی تھی اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتی تھی پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے تو تحجت کے قریب وہ پڑھائی سے آشتہ آشتہ وہ لوس بچی ہوتی تھی تو ہم سب ہی تھے کہ اب یہ انشاءاللہ یعنی کہ دین اس کا گزر جائے گا روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا بڑے عرصے سے ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین جانے کہ ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے میں سامنے سائیڈ پہ تھا سامنے میرا ایک شاگیرت تھا اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر تو کہا دیکھیں کتے گیا تیرے قرآن دی طاقت آگی نہ ساڑھے کلو مدد صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ ہی اس کے اندر اتنی طاقت آگئی ہمیں پھر دوبارہ انہوں کو پکڑنا باندنا پڑا یہ ہے میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیزیں میں دو چیزوں کے لئے آئے ہوں ایک ساز کو ختم کرنے کے لئے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے اور آج ہم اتنی طوحین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر تالیئیں بجاہ بجاہ کر ہم کوالیوں کی شکلوں میں میوزک ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حد عید دے اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ مگرہ کے بعد دوبارہ سے شروع کریں گے یہ ایک ہماری بہن کی طرف سے سوال ہے السلام علیکم میں پہلے بیمار رہتی تھی آپ سے دم کرواتی تھی کافی بہتر ہوگی جب بہرین آئی اور بہت ہی پرشانی دیکھ رہی ہوں پاکستان واپس گئی اس سے زیادہ پرشانی دیکھی گھر میں سکون نہیں ہے آپ بتائیں پلیز میں کیا کروں پانچ وقت کی نمازی پھیوں اللہ میری بہن آپ کو شفائے کاملہ جتنی میری بہن بیٹی ہیں جتنے میرے بھائی بہن ہیں سب کو اللہ شفائے کاملہ اجلا تا فرما دے اگر یہ عمل کر کے بھی آپ کو شفاہ ہو جاتی ہے اور کسی وقت پھر ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو بیماری یہ جو تقریف آئی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو بیماری عمل تجھ پر اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے جو دور کر دے وہ پکڑ ہے تو اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے اللہ آپ کو شفائے کاملہ اجلا تا فرمایے آپ کو میں نے پڑھنے کے لئے دیا ہوگا ہے وہ عمل دوبارہ جاری کر رہے ہیں اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ جو تیل وغیرہ آپ کو دیا ہے بیری کے پتوں سے نہائیں یہاں بہت بیری ہیں بیری کے پتوں سے نہائیں وہ بلاکنگ آئل جو ہے وہ اگر نہیں ہیں تو پاکستان سے مگوالیں مجھے بھیج دیں میں ابھی در دم کر دوں گا وہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو شفاہ دے گا جن جادو اور یہ علامات کیسے پتا چلے یہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا جس میں بہت کم لوگ ایسے سی نہیں کرتے جادو کو جن بنا دیتے ہیں جن کو نظر بنا دیتے ہیں اس کے لئے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں تیس پینتی سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرنس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اسے بس توقع تک اللہ کرتے ہیں اللہ سمجھ دے دیتا ہے تو ہم علاج کر لیتے ہیں بعض اوقات مریض آتا ہے کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا کیونکہ یہ غیب ہے یہ شیطان ہے یہ میرے وراب سے میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے اس کے پاس بہت ایکسپیرنس ہے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے تو انشاءاللہ عزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں باقی نظر نظر کے لیے بیتری کے موجود ہیں جادو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ہے عصیب ہے اس کے بارے میں بھی ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ عصیب زدہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے یہ کالا سا بندہ مجھے تان کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقیل کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی آپ صرف اتنا اللہ سے دعا فرما دیجئے گا کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیاء کو ڈھام پہ رکھے اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماری ہیں عصیب جادو اور نظر ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر اور عصیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ عصیب زیادہ تھی اب جیسے مرگی کے مریض ہیں نا مرگی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عوضوی مرگی ایک ہوتی ہے جناتی مرگی اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے یہ بات دین میں رکھیں اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں کوئی جوتا سنگھاتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ جناتی ہوتی ہے اچھا اب یہی بیمارییں جو ہیں یہ نبی اس پر صبر فرمائیں کہ تو اس پر صبر کریں گے اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مطلع نہ کریں اگر اللہ نہ کرے کوئی دمیش آگی ہے تو وہ اس میں بے صبری نہ کریں یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں یہ صرف بے صبری کی وجہ سے سب سے خطرناک بیمارییں بھی یہ ہیں اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں مولوی صاحب تم فون پر فو کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرے علاج بتائے شفاہ میرے اللہ نے دینی ہے کوئی مریض آتا ہے اسی سال کا بیمار آتا ہے اللہ اس کو ایک دن میں شفاہ دے دیتے ہیں کوئی مریض آتا ہے جی آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالیج سکول کی طرف سے ان سے کوئی کمی کتائی کوئی پہاڑی علاقوں میں ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں جنات تو ہر جگہ موجود ہے لیکن بچوں سے کوئی کمی کتائی کہیں پشاب کر دیا کہیں درخت کو ٹہنی مار دی کبھی کسی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جولہ ہل رہا ہے یا کوئی بول ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ جنات ہوتے ہیں کھیلتے ہوتے ہیں ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں یا کہیں پشاب کر دیا ایک تو یہ ہے ان کو جب اگر وہ ایسے مالج کے پاس آگے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے کوئی ماننے والی چیز ہوئی اس کو منت کر لی گیا چھوڑ تو بچا ہے کچھ نہیں وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ چڑ گیا کسی دھاگے والے کے پاس کوئی ڈنتر منتر والے کے پاس تو وہ سمجھیں کہ اتنا سا وہ کیس لے کر گیا تھا تو سمجھیں کہ سو فیصد وہ اور بیمار ہو کر آ جائے گا کیونکہ اس نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج اس کا غلط انداز سے کرنا ہے تو وہی چیز شیعتین چاہتے ہیں کہ یہ مالج جو ہے یہ ایسا علاج کرے جس سے میں اور پکا ہو جاؤں یہ صرف ہماری بسبری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایسا موقع ہو تو خود ایسا کر لیں بچے کو ازان دیں یہاں بچے کو دم کریں گھر والوں کو چاہیے وہ پڑھیں نماز روزہ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے ہم نے تو اس کی اہمیتی ختم کر دی نماز تو بے لے لوگ ہیں ناکام میں جیس سیدھے کاروباری لوگ ہیں ایسا نہیں ہے نماز فرض ہے پھر نماز کے بعد اذکار ہیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو بچی کو جب مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا تو مجھے کم از کم دام آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو نظر لگتی ہے تو آپ ان کو دم فرماتے ہیں فلک ناش پڑھیں بچے کو زیادہ تکلیف ہے اس کو ازانیں دے دیں سیدھے کان میں وہ چیز اگر بول پڑی ہے تو اس سے محنت کر لیں اس کا کہلیں اچھا ہے بچے سے غلطی ہوگی ہے اگر اس نے پشاپ کر دیا یقین جانے جننات بڑی جلدی بات مانتے ہیں کچھ خبیص ہوتے ہیں ان میں جیسے انسانوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں ایسے اڑیل قسم کے اسی طرح جنات میں بھی بات ماننے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں گھر والا کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے ایک نم جسم گلنا شروع ہو گیا ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سانک مارا ہے تم نے گھر میں ہاں جی تھوڑے دنوں میں سی صاحب مارے ہیں اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سام کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا گھروں کے سامپوں کو نہ مارا کرو اللہ کہ اس کو آواز دے دیا کرو یہ حدیث ہے گھر کے سام کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو اب ہر علاقے کا جن اپنی زبان سمجھتا ہے پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا وہ تو حدیث میں لفظ ہیں عربی کے اب ہمارے ہاں تو جنات عربی نہیں سمجھتے ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سامپ ہے تو کوہو اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے یقین جانے کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آئے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے اڑی کی ہو اب اس کا واقعہ حدیث سے میں آپ کو اس لیے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے خندق کا موقع ہے اللہ کے نبی کی ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں یہ ایک نوجان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درہ گھر سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا خالی ہاتھ نہیں جانا ساتھ کچھ لیتے چلو جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے تو غصے سے کہتا ہے تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے کیوں گلی میں کھڑی ہو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے غصہ کیوں کہ ریزر آپ نے بستر پر نظر ڈال اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر شامپ ہے اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے آپ علماء سے تحقیق کر لیں صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے وہ صحابی مرایا یا وہ صحاب مرا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحاب جن تھا تو گھروں کے صحابوں کو آباد دے لیا کرو پھر جو اگر نہیں جاتے وہ حقیقی صحاب ہے پھر اس کو مار دو پھر اسے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ساری رہنمائیہ میں کہاں سے ملیں گے میں نے پہلے اپنے درست کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم نے خودساقتہ دینوں کو اپنا لیا خودساقتہ باتوں کو منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ آپ پڑھیں یہ فلاں آپ درود شریف ہیں اب کتنے درود ہیں جو خودساقتہ بنے ہوئے ہیں یہ درود تاج یہ درود لکھی یہ درود تنجینہ یہ سب جیلی ہیں اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جن نات شیعتین آئیں گے ہے جی بڑے بزرگ آئے جی پہلے دیکھا میں نے محسوس کیا میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تنجینہ کا ختم کرو اب درود تنجینہ درا پڑھ کے دیکھیں اس کی سنت چیک کریں وہ کہاں سے آیا کس نے دیا اس کا ترجمہ کیا ہے اب درود ابراہیمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کی ہے آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ دس نیکین دیتا ہے دس درجے بلان کرتا ہے دس گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں گریب ہے اب جو نبی علیہ السلام نے درود پچھری بتایا درود ابراہیمی ہے اس پر تو کتنی نیکین ملی دس دس درجے بلان دو گئے دس گناہ معاف ہو گئے اب درود تاج اس کے پڑھنے سے اسی لاکھ نیکین ملتی ہیں آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہ گئی اس کے پڑھنے سے اسی لاکھ نیکین اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف دس نیکین اس سے ثابت ہوا کہ یہ جیلی جو ہے نا جیلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی چاہے لاکھ بار آپ جو مرضی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے تو اس لیے میرے بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ابھی شیخ فرمارے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد یہ کتاب ہے جس میں پوری امت کا اجمع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ لے لیتے ہیں آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں جو نہیں ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے کہیں گے سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے پوری امت کا اگر اس پہ اجمع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پہ پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے اب وہاں سے ہمیں رہنمائی اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں تھوڑا بہت علم بیت تو جانتے ہی ہوں گے اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بشرت ہے کہ آپ تحقیق تو کریں اب سام تک کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ ہی فرما رہے ہیں پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو اور اسے پتا نہ ہو تو کیا یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے بلکل یہ نسل در نسل نسل در نسل چلتا ہے کیونکہ جادو جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چلے گا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس لیے جادو گر کی گردن اتار دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہن جو ہے آج ہمارے نزدیک تو وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے جو کیا کرتا ہے جو دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا پونچا ہے بندہ اس کو جانے ہیں اس کے سامنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں اس کو زلیل کرنے کا جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے سیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس طرح ایک کہن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت زیادہ وہ نہ بس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے آج بھی پاکستان نیڈیا میں لوگ موجود ہیں وہ بندہ پہلے دن جاتا ہے تو اس کا سارا ماضی بتا دیتے ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں جو اس نے دن میں کیا سو فیصہ صحیح بتاتے ہیں یہ کہن ہوتا ہے آپ نے کل بھی میں نے اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی صاحب ابن سیاد والی نبی کے دور میں یہ ایسا تھا اس کے پاس کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پکڑا اس کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ کیے مٹھی بند کی اس کے سامنے اس کو بولا بتاؤ یہ کیا ہے یہ سکھا رہا ہوں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے بندوں کو ہزاروں لاکھوں میں تم لوگ زلیل کر سکتے ہو اس نے کہا اس میں کنکری ہیں کتنی ہیں اس نے بولا اتنی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کھولا تو اس میں کنکرییں تھی جتنی اس نے بتائی اتنی تھی جتنی بتائی اتنی تھی اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہاتھ لے کر گئے پھر مٹھی بھری پھر پوچھا کیا ہے اس میں کہا اس میں کنکرییں ہیں کتنی ہیں کہتا ہے پتہ نہیں پہلی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گن کے اٹھائی تھی اس کو پتہ چل لگیا کیونکہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کہاہن آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اپنے شیطان کے ذریعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کہاہن خبیص تھا اس کا نام تھا صاف ابن سیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت کے لیے گئے اس کے پاس اس خبیص کو گمانڈ تھا اپنے اوپر اس نے پہلا تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں میں تو تیرے ساتھ دو کو بھی دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے کہتا ہے میں تو سمندر کا تختہ بھی دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا ہے کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ کر رہا ہے آپ تحقیق کر لیں حدیثوں میں یہ بات آپ کو صحیح حدیثوں میں ملے گی یہ نہیں کیونکہ منگڑت حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی تلاوت کی سورہ دخان کی کچھ آیات کی اس کے لیے تو قرآن نئی چیز تھی کہنے لگا کہ جو تُو نے پڑا ہے میں سمجھ تو نہیں سکا مگر دخ تو تُو نے کہا ہے ان کے دخان دخ کا لفظ تو وہ اس نے اچکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے تو وہ بندہ ہمارے ندیق سب سے پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے میرے بھائی یہ شیطانیت ہے یہی کہانت ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جو جین اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کے گھر کا بھیتی ہے وہ آپ کے سارے معاملات سارے راز جانتا ہے وہ اس کے پاس جو شیطان ہے وہ آپ کے شیطان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی ساری باتیں پوچھتا جا رہا اور آپ کو بتاتا جا رہا تمہارا یہ نام ہے تمہاری اتنی بیٹی ہیں تم نے یہ کیا آئے تمہارے گھر میں یہ کچھ ہوا اس سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کوئی کام کریں انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا سکے گا اور مت شبد عبادیوں پر اپنا ایمان کھڑا رکھا کریں کسی کو ہوا میں اُڑتا دیکھو کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ولیوں کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے ولیوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں نہیں نا وہ کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ ولیوں کی بہچان تو اللہ تبارک اللہ ہمیں سمجھتا ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو یا کیا دور یا نزدیک سے جادو کر سکتا ہے اگر کسی پر جادو کوئی کھلا گیا ہو تو اس کا اثر کس طرح ختم ہوگا دور یا نزدیک سے بھی جادو کا بلکل میں کہتا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں جادو اتنے اتنے خطرناک کہ اس سے بندے قتل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائیں واللہ ہی اگر آپ نے میں نے اگر صحیح طریقہ سے بیٹھ کے چند منٹ لگتے ہیں یہ صبح شام کے اگر اذکار ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی دور سے بیٹھا یا کوئی نزدیک کا کوئی آپ پر جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا اگر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ اذکار صبح شام کے کریں کسی صحیح معالج سے اپنا علاج کروائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا یہ ہوئے نہیں سکتا کہ ایک بیماری لگی ہے پھر اس کی شفا نہیں ہے اللہ نے پہلے بیماری نہیں اتاری پہلے اس کے علاج اتاریں پھر بعد میں شفا بیماری اتاری ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر میں قبض کی بیماری میں ممتلا رہتا ہوں اور اس کا کسی چیز سے کس چیز سے علاج کروں مطلب یہ ہے کہ قبض کا علاج کیسے ہو سکتے جزاکم اللہ خیر دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے طریقہ بتاتا ہوں پھر علاج دوسرا بھی بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائلٹ کے اندر بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا حدیث میں موجود ہے اگر اس طریقے سے ہم ٹائلٹ میں جائیں گے رفع حاجت کے لیے اس طریقے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے پانچ کالی مرچیں لے ان کو کسی چیز میں رکھ کے ایک چوٹ مارے اللہ اکبر کر کے اب اس کے جو دو چار دس ٹکڑے ہوئے ہیں فوری طور پہ دیر نہیں لگانی اس کو پانی سے پھانک لے پینے کے بعد چند منٹوں کے بعد ایک بڑا چمچ اگر قبض دائمی ہے تو دو چمچ بڑے زیتون کے تیل کے وہ لے گا اپنی سوتے وقت اپنی ناف کے اندر بھی زیتون کا تیل لگا لے تو اللہ کے فضل سے دائمی قبض بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے اکبر سے میرے والد صاحب کو ڈائیبیٹیز اور بلیڈ پریشر تو اس کے لئے آپ کچھ علاج بتائیں اس پرانہ سنت کے روشن لیکن میں نے تو ابھی تک جو پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی مجھے نہیں ملا کہ کسی صحابی کو شوگر ہوئی ہو بلیڈ پریشر کر تو ملتا ہے لیکن شوگر کا ہی جو ہے نا وہ بیماری تو اس کا علاج مختلف مجھے جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں ایک تو میں نے پہلے بھی یوٹیوب پر آپ نے پروگرام دیکھا گا کہ اس طرح آپ نے اس انگلی کو پکڑ کے جس کو شوگر ہے تو وہ یہاں سے پکڑے گا ایک بار پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہہ اللہ واللہ و اکبر پڑھ کے لہولا ولا قوت اللہ بللہ بھی پڑھ سکتا ہے جتنی دیر یہ پڑے گا اتنی دیر اس کو پکڑے رکھے پھر اس کو چھوڑ دیں پھر دوارہ پکڑنے سے پہنے پھر یہی کہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہہ اللہ واللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوت اللہ بللہ اللہ بللہ اللہ پھر اس کو پکڑے پھر یہ پڑے ایسا عمل وہ پانچ منٹ کرے پھر کوشش کرے کہ وہ صبح نہار مو یہ بھی ایک نسخہ ہے کلونجی اور میتھرے ان کو کوٹ لے پسوانا نہیں ہے یعنی گرینڈ نہیں کرنا ایک چھوٹا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ لے لے اس سے بھی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے انشاءاللہ دوسرا دھنیا سبز جو ہے اس کا اگر وہ تین چار ٹہنیاں لے کر ٹہنیاں سمیت اس کو گرینڈ کر کے اثر کی نماز کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے کیونکہ زور کے دو گھنٹے بعد پیٹ ویسے بھی حضم ہو جاتی ہے ٹی تو اگر وہ ایک گلاس پانی کا دھنیا سبز کا لے گا تو انشاءاللہ دوسرا اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے باقی اللہ شفا اللہ کے پاس ہے یہ مجرب طریقہ ہے یہ وراغ یعنی کہ مسنون نہیں ہے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے یہ تجربے سے بتا رہا ہے کوئی وال نہیں تو دی اگر کسی کی اوپر جن ظاہر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں اگر وہاں پہ کوئی عامل موجود نہ ہو سب سے پہلے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے وہ کوشش کرے گا آپ سے آنکھیں ملانے کی اگر کوئی ایکسپرٹ جن ہوا تو اس سے آنکھیں نہیں ملانی فوری طور پہ مریض چاہے عورت ہے یا مرد ہے اس کے سیدھے کان میں ازان شروع کر دیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں ایک بار ازان دیں ایک بار فاتحہ پڑھیں ایک بار ازان دیں خوف نہیں کھانا آپ نے آپ ڈریں گے تو وہ آپ پر ہیوی ہو جائے گا جب آپ سمجھیں کہ یہ میں نے تو اس سے ڈرتا انشاءاللہ پھر اللہ اس کے دل میں آپ کا خوف ڈال دے گا وہ ڈر جائے گا علاج اس کا یہی ہے کیونکہ نبی پاستان نے فرمایا جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے جب موزن کیا کہتا ہے اللہ اوپر تو وہ پا دتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے پھر ازان سے آپ جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سے جنون ختم ہوتا ہے جن کی قوت ختم ہوتی ہے پھر جب ازان دیں گے سات ازانیں ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار ازان ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار ازان تو انشاءاللہ اس سے اللہ کے فضل سے کابو ڈلے گا وہ شروع ہو جائے ٹھہر میری گال سنیں ہے تیری پوپینے پیج یہی ہے کہ ارابیانہ ہوئے کریدہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا اس پر اس پر قطع اعتبار نہیں کرنا وہ جھوٹا ہے لانتی آپ سے لڑائی کرائے گا اس سے خاندانوں میں اتنی عداوت پیدا ہو جاتی ہے یہ جن نے کیا ہے وہ چھوٹ ہوتا پہ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا آپ نے تو اس کو جھوٹ ہونے کا خطاب دیا ہویا لیکن ان باتوں میں ان کا یقین نہیں کرنا وہ لڑائیں گے آپ کو کہتے ہیں جی کہ تین سال ہوگی شادی کو اور ہر تین مینے کے بعد جو ہے وہ زبردست ہمارا جگڑا ہوتا ہے اولاد بھی نہیں ہے ارحیل مائی فرمائی چکے ہیں میرے بھائی پہلے تو گھروں میں جب جایا کریں نا تو سلام ضرور کیا کریں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے گھروں میں جاؤ یہاں کسی کی گھروں میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم رحمت اللہ کہا کرو یہ اللہ کہتا ہے اس سے اتنی خیر ہوتی ہے پھر جاتے جا کر کوشش کرو کہ آیت الکرسی ضرور پڑھو ایک بار پڑھو ایک تابعہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میری عادت تھی میں جب گھر میں آتا تو سلام کرنے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا اللہ نے مجھے بڑی اچھی آواز دی ہوئی تھی ایک دن میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں تو کہیں سے کہکے کی آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے اب بہت سکا رہا بہت سکا رہا میں اس کو پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پتہ تھی انہوں بڑی چنگی پڑھنی آن دی ہے کہتا ہے میں نے یہ در ادھر دیکھا تو کوئی میں سمجھ گیا کہ کون ہے اس دن سے میں نے ستر بار آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی یہ میں اس کے آپ کو جو بتا رہا ہوں واللہ اس سے یہ شیعتین بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے خود ہی اس کو جپہ لگایا ہوا ہے اب دیکھیں گھر میں فلم ٹی وی چلے گی گانا چلے گا میوزک چلے گا چاہے سورہ بکرہ سو بار پڑھیں روزانہ نہیں جائے گا یہ یہ نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا جو مرضی کر لگا یہ اس کی گزا ہے اس کی گزا ہے یہ ساز یہ کانا یہ فاشی یہ جھوٹ یہ غیبت یہ اس کو قوت دیتی ہے یہ چیزیں ان سے بچو گے انشاءاللہ ایک بار اللہ وکر پڑھو گے ایسے گرتے ہیں اللہ کی مدد سے کہ دیکھنے والا دیکھ بان کر لے کر آتے ہیں بان کر لے کر آتے ہیں بڑے بڑے زنجیروں سے جکڑے ہوتے ہیں رسیوں سے باندھے ہوتے ہیں الحمدللہ ایک بار اللہ اکبر کر کے اس کی آنکوں میں آنکھیں ڈالو گر کے اوہ در جاتا ہے اللہ کے فضل سے اس کے فضل سے اس کی رحمت سے کہتے ہیں جی شیخ آپ کے شاگرد جو ہے وہ ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ اللہ تعالی برکت دے جی سب سے پہلے تو استخارہ کریں گے یہ کام سیکھنا ہے کہ نہیں پھر میرے والا یال ہوگا نہ گھر کا نہ باہر کا بالکل کوئی آرام نہیں ہے کوئی شادی بیعہ کوئی مرگ جیون نہیں ہے اس میں پھر آپ نے آپ کو کشتیں جلا دیں پھر بھول جائیں اگر سیکھ کے چھوڑا تو پھر وہ رگڑا تمہارا نکالیں گے یہ کہ یاد کرو گے پہلے سوچو اچھے طریقے سے اور نیت کیا کرنی ہے ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہم اللہ مالو بھی نیات نیت میری کیا ہے شہرت دولت عورت اس کام میں اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو سب سے زیادہ جو عورت اور پیسی کی بہتاعت ہے اس میں جتنا چاہو کمالو بس اس چیز سے جو بچ گیا دو چیزوں سے دو چیزوں سے اللہ اس پر رحمت کر دے اللہ مجھ پر آپ کو سب کو محفوظ رکھے پھر آپ استخارہ کریں تو سیکھنا ہے تو آ جائیں سلفی آس آ کر یہ نہیں کہنا کہ جی پہلے دعویٰ پہلے دن آ کر جو آتے ہیں کہتے ہیں جی سلفی صاحب میں نے کام سیکھنا آج میں آ کر دیکھ لیں میں اس کو بولتا ہوں کہ تجھے دس سال میری خدمت کرنی پڑے گی مجھے روزانت دبانا ہے تم نے پیسہ میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں رہنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے مجھے منظور ہے آٹھ دا دن کے بعد اس کو امی یاد آتی ہے پھر وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے خرچہ کہاں سے لاؤں تو بھائی میں تو پھر نہیں دے سکتا خرچہ سکھاؤں بھی اور خرچے بھی دوں یہ نہیں اپنی ذمہ داری پر آؤ سکھا دوں گا انشاءاللہ پہلے چیک کروں گا صحیح طریقے سے جیسے گھڑے کو لوگ کھڑکا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تڑکیت نہیں ہوا میرا ایک انداز ہے انداز ہے اس طریقے سے چیک کروں گا انشاءاللہ سکھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سکھاؤں گا بھی لیکن میں جب تک اس پر مطمئن نہیں ہوتا ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو سیکھے بھی نہیں وہ پوری دنیا میں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ یہ مسلفی صاحب کے شیرت ہے اور کچھ ایسے ہیں اس قابل ہیں الحمدللہ انگلینڈ میں ایک لڑکے کو میں نے سنا وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن ما شاءاللہ ما شاءاللہ اس کا تقوی اس کی سپیچ میں نے سنی تو میں نے بولا یار اللہ اس کو عزت دے کہ اس نے مجھے عزت دیوا اس ملک میں حالانکہ کبھی مجھے ملا بھی نہیں ہے تو تعارف میں کرواتا ہے کہ میں اقبال سلفی کا شگرد ہوں تو ایسے لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد سے وہ جو صرف میرے پاس علاج کرانے آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ میرے شگرد بن کا لوگوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں اپنا بھی بیڑھا کر اور دوسرے کا بھی کرتے ہیں اللہ محفوظ رکھے پچھلے پانچ مہینے سے سر میں درد ہے اور ہاتھ پاں میں کب کبھی ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے کوئی دعا بتائی درد کی دعا تین بار بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے سر کو پکڑ کے سات بار پڑے یہ پڑے بیری کے پتوں سے غسل کرے انشاءاللہ اگر پیٹ بھی خراب ہے موں سے بدبو بھی آتی ہے تو یہی میں نے جو کالی مرچوں والا اور زیتون کا نسخہ بتایا ہے انشاءاللہ وہ کرے گا تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ پینے سے اس کو ایک دم کہا آجاتی ہے تو وہ بھی اس کے لئے خوش نصیبی ہے سمجھو کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری بہن کا ایک سوال ہے میرا شوہر کا میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں میں اس کے بارے میں بہت پریشان درود کا بھی کرتی ہوں اس کے بارے درود کچھ حاصل نہیں ہوتا پہلے بہت مبت کرتے بچوں کو بڑے یعنی پیار سے بلاتے تھے اور مبت کرتے تھے لیکن اب یہ چیز گھر سے بلکل یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہن بیٹی ہیں جو ہے نا اپنے گھروں کے سکھ لوگوں میں بیٹھ کر وڑے آتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مجھے اس کی اردو نہیں آتی نہ انگریزی آتی ہے شو مارتی ہیں کہ میرا میاں تین جائے اے میرے سلیک یہ آیا وہ پھر ہو پڑتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں ہو پڑتی نہیں نبی پاکس نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاو تو عموماً زیادہ تر لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے الزام آدھے تر پوپی نے جادو کر دیا مسائے نے جادو کر دیا مت بتاؤ اپنی خوشییں جس نے پوچھا کتنا آسان لفظ ہے کیسے ہیں جی آپ الحمدل دائیں اس سے آگے تو نہیں کچھ ہو کہے گا دا سو یار آج کنہ کمائے نہیں کیسے کیا کرتے پھر ہم لمبی کان یہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ عورت ہے یا مرض ہے عموماً زیادہ تارش میں میرے حساب سے اسی پچاسی پرسنڈ لوگوں کو نظر لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار ان کے گھروں کے معاملات برباد ہو جاتی ہیں غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے پر جادو کیا ہے لڑکے سے شادی کرنے والا ہے چھپکے سے وہ اپنے گھر میں خاموش رہتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ کھاتا ہے اس لڑکی کا غلام بن گئے گھر والے بہت پریشان ہیں اس کا بتائیے پلیس اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے جی گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے پیار کریں محبت کریں تھوڑے عرصے کے لیے اس سے بحث کرنی چھوڑ دیں جب وہ سویا ہو اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑے ہو کر ایک بار سورہ کمر پڑھے تین بار سورہ بروج پڑھے جب سورہ بروج تیسری بار پڑھے گا یہ مجرب ہے یہ طریقہ مجرب ہے تو آخری دو آیات جو ہیں بلہو قرآن مجید فی لوہی محفوظ اس کو دس بار پڑھ کے بچے کو دم کریں اگر بچہ ماں یا باپ کے پانی سے نہا سکتا ہے وضو غسل والے پانی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس زد کو توڑ دے گا انشاءاللہ سلفی صاحب میری بہن کی بیٹی ہے سونہ سال اس کے عمر ہے اس کو بیٹھے ہوئے اچانک گبرات ہونے لگتی ہے جسم میں سوئی ہیں سی چکتی ہیں اور اسی طرح قرآن سنتی اس کا جسم کاملے لگتے ہیں نماغ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے زیادہ لوگوں میں بہنے سے گبرات ہوتی ہے جی کرتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جوں اس کے مطلق بتائیے اس کا کیا علاج کیا علاج تو یہی ہے کہ اس کو پیار محبت سے نماغ تو پڑھتی ہوگی انشاءاللہ اذکار اس کو دے دیں اس کو نہ بیماری میری عادت ہے میں نہیں بتاتا ہوتا اس کا کسی اچھے سے مالی سے علاج کروائیں اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ اگر ماں اس کو دم کر سکتی ہے باپ دم کر سکتا ہے تو وہ اس کو دم کرے عرضِ آدم ہوتی ہے یہ جو جس کو منزل بھی بولتے ہیں کچھ آیات قرآن کی ہوتی ہیں کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھ کے اس کو دم کرے صبح شام وہ لڑکی اگر خود بھی پڑھ سکتی ہے تو پڑھے گی انشاءاللہ رضی اللہ اسے شفا دے گا بیری کے پتوں سے وہ غسل کرے پانی لے کر اس سے غسل کرے اپنی ماں اور باپ کا یا کسی کا بھی وہ پانی لے کر وضو غسل والا تو اللہ اسے شفا دیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں شادی کے لیے گئی تو وہاں پر اچانک اس کے سر میں درد ہوا اور اس کے بعد اس کے پورے بدن میں جلنہ درد ہوتا رہا ہے کبھی کبھی نماز میں بھی دن نہیں لگتا ڈرکٹی علاج نہیں کر آیا فائدہ نہ ہوا وہ ڈرکٹر نے نیند کی بولی لکھ کر دے دی اس سے صرف نیند آتی ہے مہربانی کر کے اس کا علاج بتایا اب دیکھیں اس عموما عموما یہ ہوتا ہے کہ جب شادی یا کسی مجلس سے ہو کر ہم بھی ہیں پچھلی دنوں ایک مریض آئے میرے کوئٹہ ادھر سے اپنا بلوچستان سے تو وہ اللہ کی بندی جو ہے نا وہ کافی سب جب سے بیٹھی تھی مجھے دیکھتی جا رہی تھی مجھے ایسی میں دین میں بولا میں نے بولا بی بی میں نظر لانی میں نے ایسی اس کو بولا آپ یقین جانے کہ مجھ کو نظر لگی تو چند گھنٹوں میں میں جب ہوسپٹل پہنچا تو اتنی دیر نہیں تھی یہ ڈاکٹر سارے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ سلیف صاحب اگر ہم آپ کے کپڑے نہ کارتے اور اگر دیر لگاتے نہ یہاں نس دھونڈنے کے لیے تو آپ پھر مر جاتے پھر انہوں نے میرے یہاں فوری طور پر سراخ دو کر کے یہاں سے انہوں نے اندر پانی بھیجنا شروع کیا تو جا کر پھر جا کر کہ دو تین گھنٹے کے بعد میں بچا نظر ہوتی ہے نظر نبی پاکستان نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں اگر آپ نے فیل کیا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے سار میں درست شروع ہو گیا ہے کہہ آنے شروع ہو گیا ہے تو کچھ کیا لگتا ہے کوئی بھی اب وہاں سینکڑوں بندوں میں سے ہم کس سے کہیں گے دیکھیں حکم تو یہ ہے نا کہ ایک نظر لگانے والا اس کو پتہ ہے کہ میری اس کو نظر لگ جاتی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بغیر مانگے اس کو پانی دے دے کہ یار یہ وضو کا پانی لے جو اس سے تم گسل کر لینا جیسے وہ حدیث میں ہے کہ حضرت سہل کو نظر لگی حضرت عامر بن ربیہ کی تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو ڈانٹا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں بھائی کو ہلاک کرتے ہو کیوں نہیں تم نے اس کے اوپر برکت کی دعا پڑی کیوں نہیں کہا اللہ مبارک علی کیوں نہیں تم نے کہا ماشاءاللہ لا قوت ہے اللہ بلہ پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ جو اس کو وضو کا پانی دو پھر اس نے جب اس پہ ڈالا تو اللہ نے اس کو شفا دی اب یہ تو ہو گیا دو صحابیوں کا واقعہ اب لوگ میں سے سوال کرتے ہیں کہ صرف صرف وہ تو صحابی کا پتہ چل گیا کہ اس کو عامر بن ربیہ کی نظر لگی تھی تو ہم تو اب سینکرل لوگوں سے اٹھ کر آئے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا واللہ ہی الحمدللہ نس تو موجود ہے بھضو بھصل کی کوئی بھی بندہ تمہیں پانی دے دیں کوئی نمازی آدمی اس کا پانی لے لیں بیوی شوہر سے لے سکتی ہے شوہر بیوی کا بچی کا لے سکتا ہے کسی شاگرد کا لے سکتا ہے میرے شاگرد ہے بڑے بڑے اللہ ان کو سلامت رکھے جو قابل ذکر ہیں جو علاج کر سکتے ہیں وہ کسی وقت آئیں گے استاد جی آپنا پانی دیں کسی وقت میں اپنی شاگردوں کا عورتوں کا پانی لے کر میں اپنی اوپے ڈلوا لیتا ہوں اور بالکل ٹھیک اللہ کر دیتا ہے تو نظر لگ گئی اس کو ابھی بھی اس کی ماں یا باپ کوئی بھی آئے یا اس کے ذہن میں کوئی آتا ہے کہ فلاں ماسی میری پاس بیٹھی ہوئی تھی پہلے تو ہمیں جانا چاہیے صحیح انسانوں کی طرح بند سمر کے ہم جاتے ہیں زیور نہیں ہے تو مانگ کر لے جاتے ہیں جوڑا پرانا ہے تو نمہ مانگ کر لے گئے ہاں جی شو مار کے جانا ہے پھر وہاں جب ہو پڑتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے میں نے ابھی آج پتہ نہیں کل میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شادی سے آئے کہ آنے شروع ہو گئے اب فوراں ہسپیٹل لے گئے صبح تک ڈاکٹروں جتنی رپورٹیں آتی ہیں اس میں گردے بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں اس میں خون میں بھی کینسر آ گیا ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ان ساری بیماریوں کا علاج اگر آپ اس وقت دیر نہ کریں دیر کریں گے تو پھر وہ اکام کر گیا شیطان نظر والا جو ہے آپ فوری طور پہ کوئی بندہ اس کو اپنا غسل غضو کا پانی دے دے پہلے پورا غضو کرے پھر اس میں غسل کر کے وہ پانی جو ہے جسم کا ہر حصہ وہ ملے گا بغلوں کا چڑوں کا سارا حصے مل کے وہ پانی اس کے اوپر ڈال دے اللہ کی رحمت سے وہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ اللہ کسی کو ایسی دمیش منہ ڈالے کبھی زندگی میں ایسا ہو تو آپ کر کے دیکھنا انشاءاللہ مریض ونٹلیٹر سے پڑا ہوا اٹھ کے آ جائے گا انشاءاللہ بین کہتی ہے کہ بچوں کو اگر ماں باپ کی نظر لگ جائے تو بچوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھا جائے تو ماں باپ کو چاہیے نا کہ جب بچے کو دیکھے بولے ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ 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 قرآن میں فرماتے ہیں نا یہ اپنے باغوں میں اگر یہ پڑھ لیتے باغ کے لئے کہ ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ تو کبھی ان کے باغ نہ اجڑتے تو ماں کا دل کرتا ہے یہ بچہ میرا کدہ پیارا ہے تو بولے نا دل میں پڑھے ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ پھر نہیں نظر لگے گی یہ عادت ڈالے نا دوسرے کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہاں تک لالچ فرمائی دی آپ نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ پڑھ دے ماشاءاللہ اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے پہلے وضو کرے گا وہ بندہ کسی برطن میں وہ پانی لے وضو کرے پورا وضو کرے گا پھر اس کے بعد وہ غسل کرے یا اپنی بغلے اور اپنے حدیث کے لفظ ہے کہ تحمد کے نیچے والا حصہ وہ پانی مل کے وہ پانی جو ہے منظر کے اوپر ڈالے گا انشاءاللہ یا وہ خود ڈالے گا تو اللہ اس کو شفا دے دے گا بعد میں وہ دوسرے پانی سے نہا لے ایسے ایک دن کر لیں دو دن کر لیں تین دن کر لیں سات دن تک وہ کر سکتا ہے اللہ کے فرر سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی مضاق نہیں ہے یہ دیکھیں کس بڑے کی بات کہتے ہیں جی جو لوگ جن یا جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے ہیں اگر آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا کہن کی نشانی کیا ہے آپ کیوں متاثر ہو کر جاتے ہیں جی فلانے پیر کو جانے ہے بس وہ دیکھ دے سہار نہ سب کوئی داس دیندہ ہے وہ کہن ہے آپ کو پتہ ہے فلان بدنے کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے پوچھتا تیرا نا کی تیری مہادہ کی نام ہے مت جاؤ اس کے پاس ہاں ڈھونڈو اگر آپ کو نبی نہیں تو ڈرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اس کو خارج کر دیا ڈرا دیا کہ خارج ہو جائے ہوگی ہم کہتے ہیں نی جی میں گیا ہے جی سلفی صاحب اس نے تینج کر کے میرے تویز کٹ دیتا ہے میری کمیز جو آتھ ماریا جہاں میری ٹوپی لو آئی ہے جو چاڑی سے بچوں تویز نکل آئی اللہ کی قسم یہ شب دے بازی ہے یہ شب دے بازی ہے مداری بھی ایسا کرتے ہیں ہم بچ میں نے دیکھا کرتے تھے مداریوں اتنا تھا کاغذ کھاتا ہے موہ سے بڑا ہوتا نکالتا ہے اتنی سی گولی لوہے کی دکھاتا ہے کھاتا ہے موہ سے گولے نکالنے شروع کرتا ہے یہ کام مداری کرے تو وہ مداری بچارا اور یہی کوئی کسی بڑے ہوتل میں کرے تو وہ میجک مین ہے اور یہی کام اگر پیر گدی پہ اٹھ کے کرے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے ہاں اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب اتنی بڑی کائنات کے جس کا حیاتہ ہی نہیں ہے تو اس سے ایمان اس نے ایک گلاس میں سے کبوتر نکال دیا تو اس پر ایمان ختم اور اس پر آ گیا جی بڑا پونچیا ہے یہ کوئی گلاس سے کبوتر کا ڈسٹیہ ہے یعنی کہ اس نے پہلے آپ کے ایمان کو ختم کرنا ہے اس بندے نے چاہے وہ شبدباز ہے چاہے وہ کیمیہ گر ہے چاہے وہ جادوگر ہے چاہے وہ کہان ہے اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیں آپ کے اس ملک میں اگر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلق ہیں تو ہر آرہ وغیرہ آپ سے ڈرے گا جو آپ کا حاصل ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے بادشاہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیے جائیں پھر اس کے بعد میں تیرا رگڑا کر ڈنگا شیطان بھی یہی کرتا ہے جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور کمزور کب شروع ہوتا ہے جب میری نمازوں میں بے ٹہمی بے قیدگی آنی شروع ہوتی ہے کیونکہ نماز مومن کی میراج ہے مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے نماز کے ساتھ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا کوئی چلہ کیلہ نہیں بتایا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو ذلیل و عزت چاہتے ہو بے اولاد و اولاد چاہتے ہو بیمار و شفا چاہتے ہو مکروز ہو بندوبست کر دوں میں تو تیرہ کام کیا ہے صبر اور نماز اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں مولی صرف تاڑے کو لائے ہیں ہفتہ ہو گیا پڑھائی کارنے پہ کوئی فرق نہیں پیا ہے میں چلا گیا ہمیں مجبور ہو گیا فلانے کو اے انہیں تمیز دیتے ہیں قیلے دیتے ہیں ٹھوکنہ سے خود ہوتا بیڑا گر کو گیا بے صبری نے تجھے مروایا نا صبر تو کر رب کہہ رہے تجھے اتنی بڑی طاقت والا کن کہہ کے فیہ کو کر کہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا تو دو کام کر کیا کر صبر اور نماز نا مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں بے صبری ہے اگر صبر ہے تو نماز نہیں وستائین و بسبر وستر پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات میراج کہتے ہیں نا پھر آپ نے فرمایا مومنٹ کی میراج نماز ہے نا تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے نقنو اقربو الیہی من حبل البری اتنا قریب اللہ اور نہ اس نے تمہاری چگلی لگانی ہے کسی کو نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے تم نے چپکے سے بیٹھنا ہے اس کے یا اللہ جتیاں بھی لینیاں نہیں اوکے گا دیدانگا یا اللہ نمک مکہ ہے اس نے کسی کو کہنا ہے کہ اجاد دیکھو میرے کچھ جتیاں منگنا ہے یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا تیری رگے حجات کے قریب خزانوں کا مالک تجھے پکار رہا ہے ہی آلالسلا ہی آلالفلا آ تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں کون جاتا ہے مجھے کہتے ہیں سلسلہ دعا کریں اللہ منہ کامیاب کرے اور بدبخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتہ میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں جو قبول کرنے والا خود تجھے پانچ ٹیم بلا رہا ہے حی آلالسلا حی آلالفلا کہ میں رب تیرے ساتھ بادا کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ مہٹ کے دعا مانگتے ہیں ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا تو پھر شیعتین تمہارے پر جھپٹیں گے پھر بدماش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا حلال کے ساتھ ہوگا خیانت نہیں ہوگی بے حیائی نہیں ہوگی بے شک نماز بے حیائی و برے کامے سے روکتی ہے چالیس سال سے نماز بھی پڑھوں پچاس سال سے پھر چگلیاں بھی کروں حسد بھی کروں فلمیں بھی دیکھوں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بیوی کے ساتھ نانی کے ساتھ دادی بیٹھی ہویا ہے میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامیں بھی دیکھ رہا ہوں فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں گھر میں ساتھ بھی چل رہا ہے تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے عمال کو دیکھو قرآن غلط نہیں ہے بسم اللہ پڑھتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اگر بیچ میں یاد آجائے بسم اللہ یا بول آخر کہہ دو وہ کیا کر دیتا ہے وہ لٹی کر دا قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں میں نے جب حدیث کو سنا پڑھا اس کے بعد جن کو رگڑا دیا پوچھا تم نے اسے کس طرح کیا ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے پھر وہ بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فضول باتیں آپ کو بتائیں ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیعتین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے آج فون ہے ہیلو میں ہرے لیٹر انچ بیٹھا ہے ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کپڑے اترے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں بیوی اندر سے وعدہ دے رہی ہیں آنڈی درہ چلہ بند گار دینا لگنا جاوے آنڈی یہ کیا ہے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مت بولو دعا پڑو باہر کھڑے ہو کے دعا کرو اللہمین یعوذ بکا من الخبس والخبیس یہ کیا ہے مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں خاص کر کے کہا پلیت جن اور جننیوں سے گھر سے نکلنے کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اکرین ہے جو تمہارا جو ہمزات ہے وہ تم سے علیدہ ہو جائے صرف اس دعا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ لَحَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں ہے کہ آج یہ نکلے گا اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے پوچھا کیوں کھلوتا ہے کیوں کھڑے ہو گئے کہ تمہیں اس کے انتظار میں ہوں کہتا ہوا چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں اس نے کچھ کلمیں ایسے پڑے ہیں کہ میں نے آواز اسمان سے سنی ہے کہ اے بندے تُو میرے امان میں آ گیا اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تُو کیا کرے گا ہے یقین ان باتوں پہ بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑتے ہیں منگل سوتر باندھ لیتے ہیں راکھییں باندھ لیتے ہیں یہ امام زامن ہے جی یعنی کہ امام کی زمانت ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا بے نظیر نے کتنے امام زامن باندھے ہوئے تھے کہاں گئی زمانت اس کی وہ زمانت دیتا ہے وہ محافظہ وہ وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا تیری مال کا فجر پڑ ٹائم پہ بیٹھ کے اذکار کر بچوں کو جگہ اللہ مجھے آپ سب کو تفیق دے پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی یہ مسیبتیں کیسے بھاگتی ہیں تمہارے گھروں سے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو سفر کرتے ہو لمبے لمبے فلان جگہ جاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جی وہ تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں اللہ تیرے قریب ہے کتنا قریب ہے اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے تو بھی نہیں اپنے قریب وہ تیری رگہ حجات کے قریب ہے جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قْرِيب عُجِيبُ وَدَعْوَتَدَّاِ اِذَادَانِ جب تم دعائیں مانگتے ہیں میں تمہاری دعائوں کو قبول کرتا ہوں اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز عزما کر دیکھو کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی اسی وقت گھار والوں کو بلو اٹھو وضو کرو دو نفر پڑھو گھر میں دو نفر پڑھو مسجد کی نصوت گھر میں نفر زیادہ افضل ہیں پھر اس کے بعد سب دعا مانگو دیکھو کیسے مصیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتا چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے ایسے وسائل ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ رضید چاند گھنٹوں میں چاند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مسیبت کو ٹال دے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن اس سے نہیں مولی صاحب کچھ کرو تُس ہی کچھ کرو میرے کوئی نماز نہیں پڑی جاندی میں بزنس میں میں اتنا بڑا میری سرکاری ملازمت ہے تُس ہی کچھ کرو وہ کیندہ چالے پھر انتفے میں ہی کارنا ہو جانا پھر وہ ایسا کچھ کرتا کہ پھر جو ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے خود کرو خود جو میری دعا نکلے گی میرے اندر سے جو میری ماں میری بہن کی دعا نکلے گی وہ پیسے لے کر دعا کرنے والے کی دعا نہیں نکلے گی یہ بات یاد رکھنا اپنی دعائیں خود کیا کرو میں اپنے درد کو جانتا ہوں پنجابی کی مسال ہے جن وڑیوں نپیڑ میں تو وقتی طور پہ گئے دوں گا اللہ تیرا پنجار اللہ تیرے لیکن جو درد سے تڑپ سے تو پڑے گا جس تڑپ سے تو اللہ سے مانگے گا تجھے انشاءاللہ اللہ دے گا سوال کہتا ہے جی کہ نہاتے وقت جسم سے ایک بڑا سا بال اکثر مکلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے آتا ہے بال بھی بڑا سا ہوتا ہے جیسے کہ عورتوں کے بال جیسا ایک تو بھائی جب جائے دعا پڑھ کے جائے بات میں دوسرا اس پر توجہ نہ دے جب بھی بال آت میں آئے اس کو تین ٹکڑے کر دے ٹکڑے کر کے نالی میں پھینک دے اور دل میں کوئی وسوسہ آنے دے انشاءاللہ بعد آ جائے گا شیطان یہ تو جسم پر نکلتا ہے پشاپ اور پخانے کے رستوں سے اتنے اتنے بجے نکلتے ہیں پشاپ اس کے بالوں کے کوئی ہے کوئی اقل مانتی ہے لوگ آتے ہیں لے کر بھی جارے ہیں کہ یہ چھوٹے پشاپ کے راستے یہ نکلائے ہیں عورتیں آتی ہیں مرد آتی ہیں یہ ڈرانے کے لئے ساری کام کرتا ہے لیکن درنا نہیں آتا اس کو اچھے انداز میں لے لیں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اے جی آکھ پھڑ کے دی پر یہ کچھ ہو جائے گا اس پر گمان کر کے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ہوگا نہیں نہیں جو تو خب پھڑ دیا تھا وہ تو بڑا کچھ ہو جنگا ہے خبی پھڑ کے یا سجی پھڑ کے دعا پڑ دو اللہم لا خیرہ اللہ خیرکا ولا طائرہ اللہ پر گمان اچھا رکھو آخری سوال یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑتا بہت کوششی کمی کمی پڑتا پھر چھوڑ دیتا ہے نماز نہ پڑنے کے لئے ڈنڈا کافی ہے نہیں پیار سے اس کو کہیں اس کے لئے دعا مانگیں اللہ کے نبی بلکہ قرآن میں اللہ نے دعا بتائیا ہے اے اللہ میری اولاد کو میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یہ دعائیں مانگیں پیار سے اس کو کہیں انشاءاللہ اللہ اس کو نمازی بنا دے گا انشاءاللہ کتنا اچھا سارے سوالوں سے اچھا جتنے سوال آئے ہیں سب سے اچھا سوال یہ مجھے لگا کہ جس کی ماں جس کے باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑتا ورنہ سب کو یہی فکر ہے کہ نوکری نہیں کرتا یہ نہیں کرتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ فکر کرو اولادوں کے لئے مت اپنے ہاتھوں سے دھکا دو صبح فجر کے وقت اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بچوں کو بھی جگائیں خود بھی جھاگیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جو طریقے کا شیخ حفظ اللہ نے ہم بتایا ہے ہم اسے اپنائیں موصلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر اور شکایت ہماری یہ رہتی ہے کہ یہ پرابلم ہے اور ختم نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی صورت یہی ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر تو جتنے بھی عملیات و عظیفے جو ہے وہ شیخ حفظ اللہ نے بتایا ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو جب اس پر دوام اختیار کریں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خائدہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کی ہے شیخ حفظ اللہ نے کہ شخص ان کے پاس آئے مختلف اشخاص آئے اور کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی اور کسی نے کہا کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی تو انہوں نے سورانوں کی آیات علاوت کر کے سب کو بتایا اس کا کہ کیا کہا ہے کسرت سے استقبار کرنا اذکار کی کسرت کرنا صبح شام کے اذکار باثروم آنے جانے کے اذکار اور باثروم آنے جانے کے جو اذکار ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت آج کے دور میں ہیں وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ باثروم ہمارے گھروں کے اندر ہیں پہلے باہر ہوا کرتے تھے لیکن ابھی اندر ہیں تو سمجھے کہ 24 آہوز خیالینا آپ کے گھر کے اندر رہے ہیں تو اگر یہ احتیاط آپ نہیں کریں گے تو ان کا آنا جانا تو آپ کے ساتھ لگا رہے گی ایک منٹ میں جی میرا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے جس نے یہ چھپویا اللہ کے نبی سے نے فرمایا جس نے صبح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب بعد میں اعلان کر دی گیا اذان کے بعد باغ دیتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اشمال 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 اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک